مشیر داخلہ عمر سرفراد شیمہ نے کہا ہے کہ امن و امان کے قیام کو یقینی بنا جائے گا لانگ مارچ میں کسی قسم کے رکاوٹ یا اس کے خلاف غیر قانون اقدام کی اجازت نہیں دی جائے گی وہ ہمارے نمائندے لیاقت انساری سے گفتگو کا رہے تھے عجبکل پنجاب میں نئے مشیر داخلہ کی تقرر کر دی گئی ہے اور وزیراللہ پنجاب جو پرویسلہ انہیں عمر سرفراد شیمہ کو نئے مشیر داخلہ مقرر کر دیا ہے حاشم ڈوگر کے مستعفی ہونے کے بعد آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے کافی مشکل مرحلہ ہوگا آپ کے لئے بڑا ایک جو ٹاسک ہے یہ بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے اور خاص طور پر جو اس وقت سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ فاقی حکومت میں کافی جاتا اس میں جو گرمہ گرمی پیدا کر دی ہے حالانکہ پنجاب حکومت آپ نے دیکھا کہ دو مہینے سے بڑا ذمہ داری کا سبو دی رہی ہم کوئی ہمارے طرف سے نہ کوئی ایسی بڑھگیں ماری جاری ہیں نہ ہی مخالفین کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی کی گئی اور یہی فرق ہم میں اور ان ڈاکوں کے ٹولے میں ہے کیونکہ یہ سارا جو کرپ ڈاکوں کا ٹولہ یہ جو ہے عمران خان اور پی ٹی آئی سے اترا خوفزد ہے کہ روز صبح شام اہم کانہ بیانات دیتے ہیں یہ بتائی کہ لانگ مارس سے کیسے نپٹیں گے بطور جو ہے پنجاب گرمنٹ بطور ریاستی مشینری جتنی بھی ہوگی اس کا کام ہے عوام جان و مال کا تحفظ کرنا نہ کہ جو ہے پور امن اعتجاز کرنے والے جو لوگ ہیں اپنے حق کے لیے جو آواز اٹھا رہے ہیں ان کے راستے میں ایف آئی اے کا مقابلہ کیسے کریں گے ایف آئی اے جو لاہور میں پنجاب میں ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں قانون یہ کہتا ہے کہ جس علاقے میں بھی انہوں نے کوئی کاروائی کرنی ہو یا کسی کے خلاف کرنی ہو وفاق کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے لانگ مارچ سے کس طرح ٹریٹ کرے آپ کے لانگ مارچ سے دیکھیں لانگ مارچ کے حوالے سے ہم پہلے بھی کہچوں گے اسلام آباد پاکستان کا حصہ ہے اور اگر پاکستان کے شہری اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں پور امن طریقے سے اگر آنا چاہتے ہیں اعتجاز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے اور کسی کے بھی آئینی اور قانونی حق کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا یا اس پہ تشہدت کرنا کسی نہتے شہریوں کے اوپر وہ بلکل غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اور جو بھی ریاستی دار ہے ریاستی مشینری جو بھی ان کی اس سارے عمل میں اگر مدد کرے گی تو دیفنیٹی ان کا بھی آپ دیکھیں گے ہم نے پچیس مئی والے جہیں جنہوں نے ایک غیر قانونی طور پر نہتے لوگوں کے اوپر تشہدت کیا اب بلکل عمر صرف راچی مار نئے مشینری داخلہ نے واضح کیا ہے وفاق پر کہ اگر ان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے ریاستی مشینری کا گلت استعمال ہوا تو جیسے پچیس مئی کے واقعات میں ملوث افسان کا حشر کیا گیا تھا ویسے ہی ان کے ساتھ ہوگا ہے